موسیقی زمانہ مطرف ہے ہماری استقامت کا نہ ہم نے شاہ کے گل چھوڑی نہ ہم نے کافلا بدلا نہ ہم منزل سے باز آئے نہ ہم نے راہما بدلا ناظرین اگر کسی سے پوچھا جائے کہ لیبیا کی تاریخ کی عظیم ترین شخصیت کون ہے تو ایک ہی جواب ملے گا مولانا عمر مختار وہ شخصیت جس نے کہا تھا کہ جیسے میرے نام میں کوئی زیر نہیں ویسے ہی میں دشمنان اسلام کے سامنے کبھی زیر نہیں ہو سکتا عمر مختار کو سہرا کا شیر بھی کہا جاتا ہے انہوں نے اٹلی کے خلاف لیبیا کی آزادی کی جنگ لڑی اٹلی نے 1911 میں لیبیا پر قبضہ کیا جب لیبیا سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا انہوں نے 20 برس تک اپنے ملک کو اٹلی کے غاسبانہ قبضے سے آزاد کروانے کے لیے مسلسل جدو جہد کی تاریخ نے ثابت کیا کہ عمر المختار جیسے ہریت پسند کم ہی پیدا ہوتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مولانا محمد عمر مختار کے حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ کون تھے اور ان کا لیبیا کی آزادی میں کیا کردار ہے جب 70 سال کے بڑے عمر مختار کو جج نے سرعام پھانسی دینے کا حکم دیا تو اس وقت انہوں نے کیا کہا تھا اور ان کو سرعام پھانسی پر کیوں لٹکایا گیا ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آغاز چینل کو سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بلخصوص اسلامی ہسٹری اور بلعموم دنیا بھر کی منفری شخصیات کے حالات زندگی پر مبنی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین عمر مختار جن کا عربی زبان میں پورا نام عمر المختار محمد بن فرحاد المنفی تھا لیبیا پر اطالوی قبضے کے خلاف تحریک مضاحمت کے معروف رہنما تھے وہ 1962 میں جنگزور نامی گاؤں میں پیدا ہوئے اور بعض مورخین کے مطابق 20 اگست 1958 کو زویاد زفور نامی ایک علاقے میں ایک انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے عمر مختار نے اپنی ابتدائی تعلیم مسجد سے حاصل کی اور قرآن مجید فرقان حمید کے حافظ اور عالم دین بن کر مولانا عمر مختار بن گئے انہوں نے 1912 میں لیبیا پر اٹلی کے قبضے کے خلاف اگلے 20 سال تک تحریک مضاحمت کی قیادت کی ناظرین اکتوبر 1911 میں اٹلی اور ترکی کی جنگ کے دوران اٹلی کی بحریہ لیبیا کے ساحلوں تک پہنچ گئی تھی اس وقت یہ علاقہ ترکی کی سلطنت عثمانیہ کے زیرنگی تھا اٹلی کے امیر البحر لیوگی فراویلی نے ترکی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ علاقہ اٹلی کے حوالے کر دیں یا پھر ترابلز اور بن غازی فوری تباہی کے لیے تیار ہو جائیں ترکوں اور ان کے اتحادیوں یعنی لیبیا کے شہریوں نے ایسا کرنے سے مکمل انکار کر دیا اس پر اٹلی نے ان شہروں پر تین دن تک بمباری کی اور پھر اعلان کیا کہ ترابلز کے لوگ اٹلی کے ساتھ ہیں اس کے بعد اٹلی کی فوجوں اور لیبیا کی جماعتوں کے ماں بین مسلح لڑائیاں شروع ہو گئیں اکتوبر 1911 میں اٹلی کے بحری جہاز لیبیا کے ساحلوں پر پہنچے اتالوی بیڑے کے سربراف فراویلی نے مطالبہ کیا کہ لیبیا ہتھیار ڈال دے بسورتے دیگر شہر مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا حالانکہ لیبیای باشندوں نے شہر خالی کر دیا تھا مگر اٹلی کو ہر صورت میں حملہ کرنا تھا اور انہوں نے تین دن تک ترابلز پر بمباری کی اور اس پر قبضہ کر لیا ناظرین یہی سے اتالوی قابضوں اور مولانا محمد عمر مختار کی زیرے قیادت لیبیای فوجوں کے درمیان جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا عمر مختار جو معلم قرآن تھے سہرائی علاقوں سے بخوبی واقف تھے اور وہاں لڑنے کی حکمت عملیوں کو بھی خوب سمجھتے تھے انہوں نے علاقائی جغرافیے کے بارے میں اپنی معلومات کا اتالوی فوجوں کے خلاف بھرپور استعمال کیا وہ اکثر و پیش تر چھوٹی ٹولیوں میں اتالویوں پر حملہ کرتے اور پھر سہرائی علاقے میں غائب ہو جاتے ان کی فوج چوکیوں اور فوجی کافلوں کو نشانہ بناتی اور رسد اور مواصلات کی گزرگاہوں کو کارتی عمر مختار کی زیرے قیادت مضاحمتی تحریک کو کمزور کرنے کے لیے اتالویوں نے نئی چال چلی اور مردوں عورتوں اور بچوں کو اکوبت گاہوں میں بند کر دیا ان اکوبت گاہوں کا مقصد یہ تھا کہ مزید لیبیای باشندوں کو عمر مختار کی مضاحمتی تحریک میں شامل ہونے سے روکا جا سکے ان کیمپوں میں تقریباً ایک لاکھ پچیس ہزار باشندے قید تھے جن میں سے دو تہائی شہید ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو قید کرنے کے باوجود عمر مختار کی تحریک روکی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے ملک اور عوام کی آزادی کے لیے مسلح جدوجہد جاری رکھی عمر مختار کی بیس سالہ جدوجہد اس وقت خاتمے کو پہنچی جب وہ ایک جنگ میں زخمی ہو کر اطالویوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے انہوں نے بیس برس میں عیسائیوں کے خلاف تقریباً سو سے زیادہ جنگیں لڑی خود عیسائیوں کا کہنا ہے کہ ایسا جنگجو اور باصلاحیت کمانڈر پہلے کبھی نہیں دیکھا مگر باہر سے کسی مسلمان ملک سے امداد نہ مل سکی اور وہ جبلِ اسخر میں محصور ہو کر رہ گئے آخری مارکے میں ان کے ساتھ صرف بیس یا پچیس سپاہی رہ گئے تھے اور وہ بھی ایک ایک کر کے شہید ہو گئے مولانا محمد عمر مختار آخری گولی تک برابر لڑتے رہے اس دوران دشمن کی ایک گولی ان کے ہاتھ پر لگی جو چھلنی ہو گیا مگر رائیفل دوسرے ہاتھ میں تھام کر بڑی حمت اور جرت سے دشمن پر فائر کرتے رہے یہاں تک کہ اسلاح ختم ہو گیا بلاخر عیسائیوں نے انہیں گرفتار کر کے اپنے کمانڈر جنرل گرزیانی کے پاس پیش کیا اس وقت ان کی عمر تقریباً ستر برس تھی جنرل نے پوچھا کہ تمہارے بڑھاپے پر ترس کھا کر اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں تو کیا باقی زندگی پر امن رہنے کا وعدہ کرتے ہو ناظرین مسلمان یقیناً امن پسند اور پر امن ہیں بزرگ مجاہد مولانا محمد عمر مختار نے اپنے مومنانہ عظم کے ساتھ فرمایا کہ جب تک تمہیں اپنے ملک سے نکال نہیں دیتا یا خود شہید نہیں ہو جاتا تمہارے خلاف لڑتا رہوں گا ستر سال کے ضعیف مجاہد کو زنجیروں سے باندھا گیا اور پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں ان پر تشدد کرنے والے فوجیوں نے بعد ازنا بتایا کہ جب انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا یا تفتیش کی جاتی تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر قرآن مجید فرقان حمید کی آیتیں تلاوت کرتے ان پر اٹلی کی قائم کردہ ایک فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا اور سزائے موت سنا دی گئی مورخین اور دانشور ان پر آئیت مقدمے اور عدالت کی غیر جانبداری کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان سے جب آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے انہا لیلہ و انہا لہرہ جون پڑھا انہیں سولہ ستمبر 1931 کو سرعام پھانسی دے دی گئی کیونکہ اطالوی عدالت کا حکم تھا کہ عمر مختار کو ان کے پیروکاروں کے سامنے سرعام سزائے موت دی جائے آج کل عمر مختار کی تصویر لیبیا کے دس دینار کے نوٹ پر چھپی ہوئی ہے جبکہ دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہالی ووڈ نے 1981 میں ان کی زندگی پر ایک فلم دلائن آف ڈیزرٹ یعنی سہرہ کا شیر بنائی اس فلم کے ڈائریکٹر مصطفیٰ علی قاتھے فلم میں عمر مختار کا کردار انتھنی کوئن نے ادا کیا علامہ محمد اقبال نے ترابلس کے ایسے ہی شہدہ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا جھلکتی ہے تری امت کی عبرو اس میں ترابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں مولانا عمر مختار جیسے عظیم مجاہدین اسلام کے لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ہری ہے شاخ تمنہ ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاخ تمنہ ابھی جلی تو نہیں عشق کی آگ ہے دل میں ابھی بجھی تو نہیں جفا کی تیخ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسرے میدہ مگر جھکی تو نہیں سائمہ منصور اپنے ادارے اور ٹیم کی جانب سے ویڈیو دیکھنے پر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ مستند ذرائع سے صحیح معلومات اکٹھی کی جائیں اسے تدریسی اور تحقیقی انداز میں ترتیب دیا جائے اور بہترین علمی شکل میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ